آپ سب کا ہمارے چینل گیاندہ ٹریزر پر سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کبوتر کے بارے میں آپ جانتے ہی ہم لوگ دانہ ڈالتے ہیں لکشمی جی کے کافی پریے ہوتے ہیں کبوتر اور ان کے کلوز ہوتے ہیں تو یدی وہ گھر میں ڈال لے گھوسلا وغیرہ تو وہ ساستر کے حساب سے اور واسطو ساستر کے حساب سے شب ہے یا شب ہے میں تھوڑا سا ویڈیانک طریقے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ yomjay.com ہمارا سائٹ ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی پروڈک کی لے سکتے ہیں اور وہاں پہ ساری چیزیں آپ کو genuine authentic اور lab certified ملے گی اور ابھی منتظر بھی یہ رہی آپ چاہیں گے تو تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں کبوتر ایک شانت اور سیدھے سواؤ کا پکشی ہوتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ کبوتر صرف آسمان میں اٹھتے ہیں تو ان کا اڑنا یا آپ کے گھر میں گھوسلا بنانا شب اور اشب شنکیت دونوں لگتا ہے بہت لوگ کبوتر پالتے بھی ہیں اور بہت لوگ ہیں جو اپنے گھر میں اسے نہیں پالتے ہیں اسے ہٹا دیتے ہیں تو دیکھیں جوتیس اور واسطو کے مطابق آپ کے گھر میں رکھی ہوئی چیزیں آپ کے ہاں دھن کے آگون میں جو دھن کا جو آگمن ہوتا ہے وہاں رکاوٹ بھی من سکتی ہے خرچائیو بڑھا سکتی ہے اور پیسہ لابی سکتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ بھائی گھر میں کیا رکھنا چاہیے اور کیا نہیں رکھنا چاہیے دیکھیں گھر میں کبوتر کا آنا سکھ شانتی کا سنکیت دیتا ہے اس سے آپ کو کم سمیہ میں بڑی سفلتہ ملنے والی ہے ایک ایسا سنکیت دیتا ہے حلنگے کچھ لوگوں کے گھر میں اسے برا مانتے ہیں لیکن ایکشلی میں واسطو ساستر کے ساب سے یہ اچھا سنکیت ہے دیکھیں بہت سے لوگ کسی نے کسی بہانے سے کبوتر کو دانا پانی ڈالتے ہی رہتے ہیں تاکہ ان کا پیٹ ہمیشہ بھرا رہی ہے یہ ہو گیا ہم لوگ انسان ہیں اور ہم ان کا دیکھ بال کرتے ہیں پجم واسطو کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساستر میں یہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے ساستر میں بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ ہمارے گھر کے لئے ٹھیک نہیں ہے کبوتر کا گھوصلہ یدی کبوتر بنا لیتا ہے تو ساستر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گھر سے اسے دور چھوڑا ہے نہیں تو پھر آرثک تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور استھرتہ آتی ہے ہمارے گھر کے اندر پر ید ہم واسطو کی بات کریں اور روز دانا پانی ڈالیں تو ان کی دعائیں تو ہمیں ملتی ہی ہیں بلکہ اپنے گھر کے سکھ شانتی اور سمیدھی میں بردی ہوتی ہے دراصل سفلتہ حاصل کرنے کے لئے محنت اور بھاگ دونوں کا ہی ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو اگر کبھی بھاگ ساتھ نہیں دے تو ہم کبوتروں پر دوش نہیں ڈال سکتے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ کبوتر کا گھن میں گھوصلہ بنانا واسطہ میں ایک اچھا سنکیت ہوتا ہے اور اگر کبوتر آپ کے گھر میں کہیں بھی کوصلہ بنا لے تو سمجھ لیجی کہ آپ کے گھر میں سکھ سمرتی آنے والی ہے اور بھوجل ترقی کا آگمن ہونے والا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو کافی کم سمیہ میں بڑی سفلتہ ملنے والی ہے تو کسی کا بھلا کرنا کبوتروں کا بھلا کرنا انہیں کھانا کھلانا دانا پانی دینا ایک اچھا کام ہے یومینیٹی کی طور پر اب چونکہ آج ہم ویجیان کے یوگ میں چی رہے ہیں تو صاف صفائی بہت ضروری ہوتا ہے کبوتر یدی گندگی کر دے اور آپ کے گھر میں ہی ہے تو پھر صاف صفائی بہت ضروری ہے نہیں تو یہ کچھ بیماریوں کو بھی لے کے آ سکتے ہیں اور جیوتی صاف سے بتایا گیا ہے کہ کبوتر ماتا لکشمی کے بھکت ہوتا ہے اگر میں کبوتروں کا آواز ہونے سے لکشمی کی ویدی ہونے کے ساتھ ساتھ سکھ شانتی میں ہی ویدی ہوتی ہے تو کبوتروں کو پالنے سے بہتر ہے بہتر ہے میں بول رہا ہوں پالنے سے بہتر ہے کہ آپ انہیں روز دانا پانی دیا کریں اگر ہم ویجیان کے حساب سے جاتے ہیں تو بھی دیکھیں یدی ہم ویجیان کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ کبوتر جو ہے ویسے تو ٹھیک ہے شانتی کا پرتیک ہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ تنگ کرنے والا پچھی ہے نہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کی بیٹ میں ایسے انفیکشنز ہوتے ہیں ان کی بیٹ سے جو آپ کے فیفڑ کو خاصا نقصان پہنچ جاتا ہے اور آپ کو جلدی ان کا پتا بھی نہیں چلتا ہے آپ کے گھر میں لگے ایسی کیا سواس کبوتر نے یہ گھوسلا بنایا ہے تو پھر خطرہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے دراصل جہاں بھی زیادہ کبوتر ہوتے ہیں وہاں پر ایک عجیب سی درگند ہوتی ہے یہ کبوتر انہی جگہ پر بیٹنا زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں پر انہوں نے بیٹ کی ہے اور جب یہ بیٹ سوک جاتی ہیں تو یہ پاورڈر کا روپ لے لیتی ہے اور جب یہ پنگ پر فڑاتے ہیں تو بیٹ کا پاورڈر سانسوں کے جلیے ہمارے بیٹر پہنچ جاتا ہے تو اسی سے فیفڑے کی بھنگر بیماریاں ہوتی ہیں اسی سے نہیں مطلب اور بھی وجہ ہوتی پر اس سے بھی ہوتی ہے تو ان کی بیٹ کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ایک ریسرچ کے مطابق ایک سال میں ایک کبوتر کچھ 11.5 کلو بیٹ کرتا ہے اور بیٹ سوکنے کے بعد اس میں پرجیوی پر اپنے لگتے ہیں اور بیٹ میں پیدا ہونے والے پرجیو ہمیں گھول کر سنکرمن فیلاتے ہیں تو یہ اس کے نقصان ہیں ہائپر سینسٹیوٹی نیمون ایٹس بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے اور یہ ویریس سٹیج میں آتا ہے اگر ایکیوٹ ہو تو سانس لنے بہت پریشانی ہو سکتی ہے خاصی ہو سکتی ہے آکسیجن ڈراب ہو سکتی ہے اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے تو یہ ویجیان کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو دھنیواد آپ سب کا ہمارے چینل پہ سواکت ہے آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹیں دیشئے دھنیواد